بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اچھی طرح اس کا جواب سمجھ ہم کہتے ہیں ہنفیہ کا مذہب یہ ہے درد مختار کتاب الحدود ہنفیہ کے استمنابلیت اور مشتظلی حرام ہے اور اس حرام کام پہ حد نہیں ہے تاظیر ہے اس شخص کو مارا جائے کس نے جرم کیوں کیا ہے دلیم کیا دی ہے ناکر حرید ملعون کہ رسول ناکر حرید ملعون اپنے ہاتھ سے اپنے نکاح کرنے والا یعنی مشتظلی کرنے والا ایسا شخص ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہے پر لانت اللہ کی طرف سے یہ حرام کام پہ ہوتی ہے حلال کام پہ نہیں ہوتی ہاں البتہ اگر کسی شخص پہ شاوت کا موت خدشہ ہو محور ایسا ہو کس کو برا یقین ہو کہ مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے اور میں یہاں رہ نہیں سکتا شاوت کا بھی خدشہ ہو گناہ کی بھی اسباب ہو اور وہاں زنا سے روکنے والی چیز بھی کوئی وجود نہ ہو ان حالات میں اگر کوئی بندہ اس بنیاد میں مشتظلی کرتا ہے کہ میرے پاس دو ہی راستے ہیں یا یہ اور یا وہ فقہ یہ نہیں کہتے جائز ہے نہ کہتے ہیں مستحب ہے نہ کہتے ہیں وہ جائز ہے کہتے ہیں اس حالت مگر کسی نے کر لیا تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر شاید وبان نہ ہو اور یہ وبان سے بچے بچے کیوں زنا بہت بڑا جرم تھا اس نے بڑے جرم سے بچنے کے لیے یہ چھوٹا جرم کیا ہے اور وہ بھی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں اپنے نفس کو لذت دینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے در کی وجہ سے کہ مجھ سے زنا والا جرم نہ ہو کہ مجھ سے زنا والا جرم نہ ہو جائے اس وجہ سے آپ اس کے قائل ہیں کہ امید ہے شاید ایسے بندے کو اللہ کے عذاب زبج جائے اور ان کے بارت کیا ہے اگر کسی آدمی نے اگر شاید کی تسکین کراتا ہو یعنی تسکین سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سکون لینا چاہتا ہو اس کا مطلب شاید کو سکون نہیں شاید کو ختم کرنا چاہتا ہو سکون جو مراد پیرا ہوئے شاید ختم کرنا چاہتا ہو اگر شاید ختم کرنے کی وجہ سے اور شاید بھی ایسی ہے کہ جو کنہ کو دن کی طرح محل کر رہی ہے آدمی جو رہا شاید شدہ ہے اور اس کے لئے مسائل ہے بھلا اس کے پاس بیوی نہیں ہے اس کے پاس باندھی ہے یا ہے اگر پوزر ہے بہت مثال کے طور میں گئے تو ایک آدمی گندے محور میں ہے بیوی دور ہے ایزا نہیں ہے اس کوئی پرشانی ہے تو یہ نہیں کرے ایسا کام کرے لیکن اگر کسی بندے نے زنا جیسے جھرم سے بچنے کی وجہ سے یہ نہ چاہتے ہوئے کام کیا تو کہتے ہیں ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے میں نے کہا تھا مستحب ہے میں نے کہا تھا سواب کا کام ہے میں نے کہا تھا بہت اچھا کام ہے لیکن میں سمجھ گئے اگر کسی نے زنا کی بچنے کی وجہ سے ایسا جنب کیا تو امید ہے شاید اللہ پاک اس کو عذاب نہ دے کہ اس کی منشاہ شعوت کو حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ منشاہ اس شعوت کو ختم کرنا تھا جس سے زنا کا خطر بہت سمجھ آئی اب دیکھو وہ مسئلہ کہا گیا وہ یہ مسئلہ کہا گیا اور اگر کسی شخص کا مستضلی سے مراد ہو لذت اثر کرنا تو خبہان تسریح کی ہے اما اذا فالہو لست جلاب الشہبت فہوا آسمون اگر کسی نے شہبت کی وجہ سے مستضلی کی ہے یہ گناہ گار ہے اور حرام ہے الستمنہ و حرام و فیہ التعذیر یہ ایسا حرام کا کام ہے جس کو اس کو تعذیر بھی لگنی چاہیے اس کو مغرب چاہیے تو فقہہ اس کو سزا دینے کے قائل ہیں اس کو گناہ کہہ رہے ہیں اور غیر امیلت کے عدد بقا جائز کہہ رہے ہیں نہ سمجھنی کی وجہ سے بلکہ ہمارے فقہہ احناب میں سے بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی شخص کے پاس اپنی بیوی ہو کسی کے پاس اپنی باندھی ہو اور اس نے بھی اپنی اس منی کو خارج کیا عورت کے ہاتھوں کو استعمال کر آکے تو کہتے ہیں یہ بھی مقروع ہے حالانکہ اپنی بیوی کے ساتھ کراہت نہیں رہی چاہیے نا تو جو ہمارے حبات کو کہا اس حد تک کراہت کے قائل ہیں تو بتاؤ مستضری کی قائل کیسے ہوگا ہے اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قطر یہ مستضری حرام ہے اس کے جواسی کو صورت نہیں ہے ہاں البتہ ہم اگلی بات کہتا ہے کہ غیر مقلدین کو یہ بات کہتے ہیں عورت بہت زیادہ شرمانی چاہیے کیوں؟ ان کا اپنا مسئلہ طرف الجادی میں نواب بیردور سلخان صاحب میں لکھا ہے وَبِلْجُمْلَةِ اِسْتِنْزَالِ مَنِي بَقَفْ یَا بَجِزِ اَزْجَمَادَا نِزْدَائِ حَاجَتْ مُبَاعَسْتْ اگر ضرورت مدرود ہو تو بتاؤنمی کو اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی چیز سے مشتضری کرنا کہتا ہے مباع یہ نہیں جائز ہے اور بعض حالات ایسے بھی ہیں کہ جاور کہتا ہے مندوب بس باز حالات میں مستقلد شاوت کے خطرہ ہو میں نے مشتضنینہ کی عورتوں کو دیکھ لوں گا زنا بھی نہیں دیکھ لے کے خطرہ ہو کہتا ہے وَلَا سَيِّمَا جُو فَائِلْ خَاشِ اَزْوَقُوِ وَقُوِ دَرْفِتْنَہِ یا مَاسِيَتْ اگر اس کو صرف یہ خطرہ میں فطرے پڑ جاؤں گا اور جس کی کم از کم اگدار کیا ہے یہ خطرہ ہو کہ میں کسی نہ محرم کو دے گلوں گا اس سے بجھنا چاہے اور مشتضنینہ کر لے دریق اگر اس باشت کے دریق مندوب بس اس حالت میں مشتضنینہ کرنا مستحب ہے بلکہ گاہ واجب کرنا بعض حالات میں کرنا واجب یعنی تمہارے حضرات استمناء کے بنیاد کے قائل بھی ہیں مستحب بھی کہتے ہیں بعض موقع پر واجبی پہلے مباع کہا بعض حالات میں مندوب کہا اور بعض حالات میں واجب کہا ہم نے نہ مستحب کہا نہ واجب کہا بلکہ یہ کہا کہ زنا سے بچنے کے لیے اگر یہ قرم کرنا لے ہمیں امید ہے کہ کیونکہ اس کی نیت شعوت پوری کرنے کے لیے ہے بلکہ اس شعوت کو توڑنے کے جسے زنا کے بطرہ ہے امید ہے اللہ اس کو سزانی دیں گے کیونکہ اس کی نیت یہ ہے ہم دسورہ سے کہہ رہے ہیں آپ کو مذہر وابط واجب کہتے ہیں اور ان پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم باجب بھی نہیں کہتے آپ کو بھی اعتراض ہو رہے ہیں اللہ پاکہ آپ ست کو تو کہاں پر اعتماد کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ کی کاربی کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين